میں نے پروگرام کیے تھے ہم ایک پروگرام کر رہے تو جوہاں دھولا رہ گیا غزل کا سفر تو اس میں کمنٹری کے شروع کے لفظ تھے کہ غزل کا اتحاس ہزاروں سال لمبا ہے اگر چار سینٹس میں اس کے نچوڑ کو رکھوں تو یوں کہوں گا کہ غزل عرب کے ریگستان میں اٹھلائی وہاں سے چل کر ایران کے باغوں میں لہرائی اور جب ایران سے گنگا اور ہمالا کے دیش ہندوستان آئی تو غزل راستے میں اتنی میچور ہو گئی تھی اکل مند ہو گئی تھی کہ علاؤ الدین خلجی دھیلی کے تخت پر بیٹھا تھا لیکن غزل بادشاہ کے درباہ میں سلام کرنے نہیں گئی اس نے پہلا سلام صوفی نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں کیا اور جب وہ سلام کر رہی تھی صوفی نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں تو امیر خسرو جو پہلی غزل کے پہلے شائر ہیں انہوں نے دیکھا اور ان کو دیکھ کر حیرت آئی اس کے حسن اور شباب کا غزل کا کہ غزل کے ماتے پر زورسٹر کا نور تھا دل میں گیتا تھی ہاتھوں میں قرآن تھا اور اس کا نام سیکولر ہندوستان تھا بے